اسلام علیکم فرنس کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور مزے سے ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو میں شامل کروں گا بہت ہی خاص اپ ڈیٹ جس کا بہت سارے یوزرز کو جو ہے وہ انتظار تھا نوکیا کے سیون پوائنٹ ٹو کے اندر جب سے انڈرویڈ الیون کا افیشل سیٹر سوفٹوئر اپ گریڈ جو ہے وہ رول اٹ ہوا تھا اس کے بعد کافی سارے فیچرز ایسی تھے جو کافی سارے اعنائنگ تھے کافی سارے اس میں بگس ہو رہے تھے کافی ساری پروبلیمز آ رہی تھے ان بگس کے اندر سب سے پہلا جو تھا وہ فرنٹ کیمرے کے جو اوپن ہونا تھا وہ تھا فرنٹ کیمرہ اوپن نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد جو بیٹری کا مسئلہ تھا وہ چارج نہیں ہو رہی تھی چارجر جو تھا اس کو جو چلانے کے لئے موبائل کو یا تو ریسٹار کرنا پڑتا تھا یا آف کرنا پڑتا تھا تو کافی سرے اس طرح کے اور جو تھے بگز تھے جو دیکھنے کو ملے نوکیا 7.2 کی ڈیوائس کے اندر انڈروڈ 11 کے افیشل سوٹویر اپگریٹ کے بعد اب تمام فرنڈ جو ویٹ کر رہے تھے نئے سوٹویر اپگریٹ کا ان کے لیے بہت گریٹ نیوز ہے نوکیا نے فائنلی 7.2 کے لیے ایک اور انڈروڈ 11 کا بیلڈ جو ہے وہ رول اڈ کر دیا ہے یہاں پر اسی اپ ڈیٹ کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہاں پر جو ہے اس تمام بگز کو جو ہے وہ فکس کر دیا گیا ہے تمام بگز کا سلوشن اس اپ ڈیٹ کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کو فائنلی ریزولڈ ملے گا تو یہ سمام چیزیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا پورا بلکل بھی سکیپ نہ کیجئے گا اگر آپ کے پاس بھی نوکیا 7.2 کی ڈیوائس ہے اور آپ بھی یہ ویڈیوز ووچ کرتے ہیں تو کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آگر میرے پیس کیجئے گا تاکہ انہیں فیوچر جب بھی میری نئی ویڈیو اپلوٹ ہو تو اس کا نوٹیف کیشن جائے آپ لوگوں کو آپ کی ڈیوائس کے اوپر سب سے پہلے مل جائے تو یہاں پر زیادہ تائم میں سنکریں گے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنچ جیسے میں نے وہ پتایا کہ نوکیا 7.2 کے تمام یوزر جنہوں نے انڈوریڈ 11 کا آلڈی سوٹویر اپگریڈ رہا انسٹرال کیا اپنے نوکیا 7.2 کی ڈیوائس کے لیے ان کو فائنلی جو ہے انڈوریڈ 11 کا ایک اور بیلڈ جو ہے وہ مل چکا ہے پہلے انڈوریڈ 11 کے بیلڈ کے ساتھ کافی سارے فیچرز ایسے تھے جو بلکل بھی یوز نہیں ہو رہے تھے فرنٹ کیمرہ یوز نہیں ہو رہا تھا بیٹری بیک اپ بہت ڈروپ آؤٹ ہو چکا تھا بیٹری جو ہے وہ چارج نہیں ہوتی تھی آپ کو مپائل جو ہے وہ چارج نہیں ہوتا تھا مطلب یہ نوکیا کیسا کام کرتا ہے کہ انڈوریڈ کا جو ہے لیٹس اپگریڈ دے رہا ہے اور کافی سارے فیچرز جو ہیں اس کو جو ہے وہ بلکل ہی جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور کافی سارے بگز جو ہے وہ شامل کر لیتا ہے حالانکہ سوفیئر اپ ڈیٹ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو پرانے آپ کے بگز ہیں جو اس میں لیگنگز ہوتی ہیں تو ان کو ریزولف کرنا ہوتا ہے تو نوکیا ایک ایسا جو کمپنی ہے جو اپنی ڈوائس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ اس کو ایشو کو ریزول کرتا ہے اور دوسرے ایشو کو جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیتا ہے مطلب کہ یہ ہے کہ کافی اپ ڈیٹ جو ہے وہ رولوڈ کرتا ہے نوکیا جو ہے تو فائنلی جو ہے ہم میرید کرتے ہیں کہ اس اپ ڈیٹ کے اندر فائنلی فائنلی تمام بگز جو ہے وہ پریویس انڈرویڈ 11 والے وہ فکس ہو جائیں گے یہاں پر آپ لوگ ساتھ ایمیز شیئر کرتا ہے چنو اس لیٹس سوفیئر سسنو اپ ڈیٹ کا جو آپ لوگ اپنی سکرین کو دیکھ سکتے ہیں کہ سوفیئر اپ ڈیٹ جو ہے وہ انڈرویڈ 11 کا یہاں پر یہاں پر جو اس کا ورزن نمبر ہے وہ 3.490 کا ہے 3.490 کا انڈرویڈ 11 کا ایک اور جو ہے نوکیا 7.2 کو مل چکا ہے اب یہاں پر اس کا جو ہے اپ ڈیٹ سائز جہاں پر آپ لوگ بوٹم میں جائے سکتے ہیں 1.57 جی بی کا ہے 1.57 جی بی کا یہ اپ ڈیٹ سائز ہے ڈیٹ جی بی کے اپ ڈیٹ سائز ہے یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں اور اپ ڈیٹ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر میں شیئر کرتا چلوں ایک اور اپ ڈیٹ آپ لوگ اپنی ڈیوائس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ورزن نمبر ہے اور یہاں پر جو اپ ڈیٹ سائز ہیں وہاں لوگوں ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملے گا یہاں پر 2.84 جی ایم بی کا اپ ڈیٹ سائز ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 1.57 جی بی کا اپ ڈیٹ سائز ہے یہ دونوں آپ لوگوں کو میں پیرلل دکھا رہا ہوں کہ دونوں جو ہے نوکیا 7.2 کے اندر جو ہے اپ ڈیٹ ملی ہیں یہاں پر ورزن نمبر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 3.490 کا بیلڈ نمبر جو ہے اس کو بھی مل چکا ہے اور یہاں پر ایک دوسرے کنٹری کے اندر بھی یہ اپ ڈیٹ رولوڈ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جو ہے 8.4 MB کا ہے جسٹ نومنل سا اپ ڈیٹ سائز جو ہے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملکہ اندر آئیڈ 11 کے بیلڈ کے ساتھ ہے اب یہاں پر جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو 2.84 MB کا اپ ڈیٹ سائز ہے وہ انکریمنٹل اپ ڈیٹ سائز ہے اندر آئیڈ 11 کے لیٹس بیلڈ کے ساتھ اور یہاں پر جو ہے دوسرا 1.57 جی بی کا اپ ڈیٹ سائز ہے وہ بھی ہو سکتا ہے انکریمنٹل ہی ہو لیکن کافی سارے ایسی یوزورز ہیں جن کو ابھی تک انڈرائیڈ 11 کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ ملا ہی نہیں ہے جیسا کہ یہ اس امیچ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈرائیڈ جو ہے 10 جو انسٹالڈ ہے نوکی 7.2 کی ڈیوائس کے لیے اور یہاں پر جو ہے 1.2.2021 کا ہی سکیوڈی پیچ اپ ڈیٹ انسٹالڈ ہے اور یہاں پر جو ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آج ملی ہے اس کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈرائیڈ 11 کے ساتھ 12.2021 یعنی ڈیسمبر کا ہی سکیوڈی پیچ اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا مگر یہاں پر جو ہے نوکیا نے تین طرح کے لوگ جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کرتی ہیں نوکیا کو تین حصوں میں بڑھتی ہے تو یہاں پر جو ہے کافی سارے ایسی یوزورز ہیں ان کے بعد اپنی یہ جو ہے ٹرپل پولیسی جو اس کو ختم کرے اور ون پولیسی جو ہے وہ لے کے آئے تاکہ تمام جو نوکیا کے یوزورز ہیں وہ اپنے ڈیوائیسز کو جو ہے وہ سمودلی یوز کر سکیں ویڈاوٹ اینی ہیسیٹیشن ویڈاوٹ اینی ڈیسٹربنس تو یہاں پر نوکیا نے کافی زیادہ ڈیسٹربنس کریئٹ کر دی ہے نوکیا سمیر پوائنٹ ٹو کے یوزرز کے لیے ہم امید کرتے ہیں انڈرویڈ یلیون کا جو ہے سورٹ ویر اپگریڈ جتنے بھی یوزرز رہ چکے ہیں انڈرویڈ ٹین کے ساتھ یوز کر رہے ہیں اپنی ڈیوائیسز کو انکہ بہت جل انڈرویڈ یلیون کا سورٹ ویر اپگریڈ مل جائے گا تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری اپ ڈیٹ کے حوالے سے تو یہاں پر جو ہے اپ ڈیٹ سائز ہے یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ سیسٹم سٹیبلٹی اس کو امپروف کیا گیا ہے انہاسمنٹ کی گئی ہے انہاسمنٹ کی گئی ہے انہاسمنٹ کی اندر اور فائنلی گوگل سکیورٹی پیچ دیسنبر 2021 کا دیا جا رہا ہے اب یہاں پر ہم بتا جلوں جنوری کے 2022 کے سکیورٹی پیچ رولوڈ کیا جا چکے ہیں نوکیا کی طرف سے مگر یہاں پر سمجھ جسے بالاتر بات ہے کہ یہاں پر دیسنبر 2021 کا سکیورٹی پیچ اپ ڈیٹ دینے کا تک کیا بنتا ہے نوکیا کی طرف سے تو یہاں پر ہم امید کر رہے تھے کہ شاید فیبریری کا سکیورٹی پیچ اپ ڈیٹ 2020 کا دیکھ دیا جائے مگر یہاں پر جو ہے 2 منتھ اولڈ دیسنبر 2021 کا سکیورٹی پیچ اپ ڈیٹ وہ رول کیا جائے رہا ہے نوکیا 7.2 کی ڈیوائس کے لئے مگر یہاں پر اس اپ ڈیٹ کے بعد خوشی خبر یہ ہے کہ آپ کی ڈیوائس کے اندر جو جتنے بھی بگز تھے وہ میں جو تھا وہ فرنٹ کیمرے کا تھا یا بیک کیمرے کا تھا یا دونوں کا ہی تھا وہ اشیوز ریزول ہو چکے ہوئے ہیں اس کے بعد جو چارجنگ کا پرابلم اشیو آ رہا تھا ڈیوائس کو بند کر کے اس کو چارجنگ پر لگنا یا ری سٹارٹ کر کے دوبارہ چارجنگ اس کو کرنا وہ تمام باغ جو ہے اس اپ ڈیٹ کے اندر جو ہے ریزول کر دیے گئے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس بھی نوکیا سون پوائنٹ ٹو کی ڈیوائس موجود ہے اور آپ لوگ بھی اپنی ڈیوائس کو جو ہے وہ اپریٹ کرنا چاہیتے ہیں تو اپنی ڈیوائس کے سیٹنگ میں جائیں سوفٹیر اپ ڈیٹ کا اپشن میں آپ لوگ کو ڈیفنیٹی اپ ڈیٹ جو ہے وہ مل چکا ہوگا اب یہاں پر آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا چلوں کس ویژنز میں کس مارکٹس کے اندر یہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ افیلبل ہے یہاں پر انڈیا انڈیشیا اور آسٹریلیا یہ تمام کنٹریز کے اندر آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل جائے اس کے علاوہ بھی کافی سارے ایسے کنٹریز جن کے اندر آلڈی یہ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ہے اور ان کے پاس بھی سکوڑی پیچ لیول ڈیسمبر 2021 کا ہے ان کے لئے بیسٹ ویشز کے ان کو بھی ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جل جو ہے وہ انڈر آلیون کا سوٹویر جاری کار دیا جائے گا تو فرن یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو اپلاؤں کو اچھی لگے ویڈیو اچھی لوگ لائک و شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر نئے چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ بھی بیل اکنوز روپ پیس کیجئے گا تاکہ ان فیوچر جب بھی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو آپ کی ڈیوائس کے اوپر سب سے پہلے مل جائے اپنے رکھے کے بہت سارا خیال اپنی فیملی کے رکھے کے بہت سارا خیال مجھے رکھے دوامیاد اللہ حافظ